بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات کی آہان آپ لوگ کے رافظ العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کے پر نیو پریش اپ ڈیلٹس ہیں بھوم آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو بڑی شکر تے سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے پاکستانی آورسیز جو کہ جاتے ہیں اپنے بطن کو چھوڑ کر وہ متوچھ ہو جائیں کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹرائیٹ میں شائع کی گئی ہے جیسے پہلے بھی ایک اس ٹرائیٹ میںDown جو بھی جسیسی ممالک کے در رہتے ہیں ہمارے آورسیز پاکستانی یعنی کہ اپنے کام کے سلسلے میں جاتے ہیں جتنے بھی ورکرز ہیں وہ آتے ہیں اپنے بطن کو چھوڑ کر کام کے سلسلے میں تو ان کی ٹکٹ کے اوپر پانچ ہزار پر ایکسائیٹ دیوٹی ٹیکس لگا دیا گیا ہے پاکستان حکومت کی طرف سے آپ لوگ دے سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی برکر ازراج جاتے ہیں یعنی کہ دو سال کا بیزا لے کر جاتے ہیں جن کے اوپر وہ جو پروٹیکٹر کی مور لگی ہوتی ہے پاسپورٹ کے اوپر یعنی کہ جو کام کے سلسلے میں اپنے بطن کو چھوڑتے ہیں وہ آئیں گے جائیں گے جب بھی بار جتنی بار ہوگا اپنے بطن سے دوبارہ آئیں گے کسی بھی جسی سی ممالک ہیں تو پانچ ہزار پہ ان کی ٹکٹ کے اندر ایڈ ہو جائیں گے تو اب آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ کو ٹکٹ کا ریڈ تھوڑا زیادہ لگے کہ ہماری جو اب ایکسائیٹ ڈیوٹی ٹیکس ہماری ٹکٹ کے اندر ایڈ ہو جائے پانچ ہزار پہ اس کے ہیں کچھ لوگوں کے اب سوال ہو جائیں گے کہ اگر یہاں سے ریٹرن ٹکٹ کر لیں جیسے ہم لوگ گھمان کے اندر مجود ہیں یا جسی سی ممالک کہیں سے بھی ہم لوگ ٹکٹ لے کے جائیں تو بھی یہ دے کہ پالیسی پاکستان کی ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ تمام ایئر لائنز کو مطلع کر دیا جائے گا وہ ایڈ کرنے پڑے گئے یعنی کہ اب پانچ ہزار پہ ایکسائیٹ ڈیوٹی ٹیکس بھی آپ لوگ کی ٹکٹ کے اندر ایڈ ہوگا یہ پاکستان حکومت کی طرف سے بتایا گیا ٹھیک ہو گیا بات کرتے دیکھر خبروں کے والے سے بات کرتے کچھ امان پولیس کی طرف سے آپ لوگ دے سکتے اس ٹیٹ میں شاہد کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ نے ایک ویڈیو دیکھی اس کے اندر جھکڑا بغیرہ ہو رہا تھا سام ایک مارکیڈ کے اندر تو آپ لوگ دے سکتے اس گروپ کو پکڑ دیا گیا امان پولیس کی طرف سے آپ لوگ دے سکتے امان پولیس کی طرف سے جھکڑا کرنے والے لوگوں کو پکڑا ہے یعنی جو بد امنی پلا رہے تھے سلطنت امان کے ان کو پکڑے ان کے خلاست کاروائی کی جائے گی تو چینک تو آپ لوگ کو یہ کہیں گے یہ اُلٹے پُلٹے کام بلکل نہ کریں مستقیم رہے جو بھی روز و ریگولیشن سے سلطنت امان کے ان کو آپ لوگ فالو کرتے رہے اور شیطان کی شرط سے محفوظ رہیں اب بات کرتے کچھ پیرس اولمپکس کے حوالے سے وینیش پوکار جو انڈیا کی بہت ہی اچھی ریسلر ہیں جو کہ اب فائنلسٹ ہوگی تھی پیرس اولمپکس کے اندر لیکن ان کے ساتھ اس طرح ٹریجوٹی ہوگی آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹریٹمنٹ کے اندر بتایا گیا کہ ان کو ڈس کالیفائی کر دیا گیا جی ہاں پورے ہندوستان کے اندر یہ بہت ہی غمی کی خبر ہے واقعی میں ایک بندے کا بہت بڑا کیریئر ہوتا ہے اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے کہ اتنی محنت کر کے وہاں پہ سٹیج پہ پہنچے اور فائنلسٹ ہو جائے اور ہارایا بھی سمی فائنل کے اندر جو کہ سب سے زیادہ طاقتوائے ریسلر تھی جو کہ پچھلی بار کی وینر تھی جنہوں نے تمگیا بھی جیتا تھا چودہ پندرہ سال سے لگتار وہ جیت رہی تھی لیکن آپ لوگ دے سکتے بتایا جاتا ہے کہ پچاس کلو گرام کی کیٹیگری کی یہ ریسلنگ کے جو کہ کھیلتے اس کے اندر بتایا جاتا ہے ان کا سو گرام وزن فقط بڑھ گیا اور سو گرام فقط بزن بڑھنے کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو بھئی یہ ویسے تائین پہلے کیا جاتا ہے پہلے تائین کرنا چاہیے اور جتنے کھلاڑی ہیں ان کو بھی ایک ڈائیٹ جو کوچنگ بغیرہ ان کو ملتی ہے ڈائیٹ اس طرح کے رکھنی چاہیے کہ ان کا ویڈ بڑھے نہ لیکن یہ اس طرح ٹریجٹی ہوگی اور پوری زندگی ان کو یاد رہے گا کہ میں اولمپکی وہاں پہ فائنلسٹ ہوئی تھی سلور میڈل تو آتا ہی آتا میں گولڈ بھی جیس سکتی تھی لیکن وینیش پوکارڈ کے ساتھ یہ اس طرح ٹریجٹی ہوگی اور پورے ہندوستان میڈیا کے اوپر ہر ہم بھی علاقے پاکستانی ہے بہت زیادہ افسرد ہے اس بات کے اوپر کہ اتنی زیادہ میند کے بعد بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے گولڈ کے چاند کے تمکے کے بالکل قریب ہوکے ان کو وینیش پوکارڈ نے اپنی ریٹائرمنٹ بھی لے لیے اس واقعے کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر ہو آپ یہ رکھ کے تمام جانے آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک اور خاص خبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص خبر ہے پاکستان سے اور پاکستان کے صوبے بلوچستان سے اور بلوچستان کے بہت ہی مشہور شہر گوادر سے اور گوادر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹیٹ میں شہر گئے گی ایشیا کا بہت ہی بڑا ایک ائرپورٹ بن گیا ہے اس وقت کے مطابق گوادر کے اندر اور گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ چودہ اگست دوزار چوبیس کو یعنی کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد چودہ اگست کو اس کا افتتا کیا جائے گا آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ بہت ہی اچھے پوائنٹ پر بنایا گیا ہے بلکل یہ سیل سمندر کے پاس یہ اس طرح بنا ہے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کا چودہ اگست کو افتتا کیا جائے گا اس ائرپورٹ کی خاصیت آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرائپک عرب ممالک کے اندر آتی تھی جیسے سب سے زیادہ دبائی اور شارجہ کے اندر آتی تھی چھوٹی ائرلائن جتنی بھی ہوگی تو وہاں پر رش پڑ جاتا تھا اس رش کو کم کرنے کے لیے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ نے ان کو انویٹیشن دے دی ہے آپ لوگ ہمارے پاس آئیں اور انشاءاللہ وہ اگر اس گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر آئیں گے تو وہ اپنا فیول بھی بچائیں گے اور ساتھ میں دو گھنٹے تک کا وقت بھی بچائیں گے تو یعنی کہ یہ اس طرح کا پوائنٹ بنایا گیا ہے یہاں پر ہماری بندرگاہ بھی بنا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بڑا ائرپورٹ بن گیا اسلام آباد کے بعد گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ گرین لینڈ بنایا جائے گا یعنی کہ بہت ہی گرین کر دیا جائے گا اس پاس تو بہت ہی خوبصورت لگے گا تو ابھی چودہ اگست کو اس کا افتتاہ کیا جائے گا اور اس کا نقشہ بھی آپ نے دے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دن دگنیا راج چگنیا ترقییں اتا فرمائے پاکستان کو اور گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو یہاں پر پہنچا ہے آمین انشاءاللہ اب بات کرتے کچھ آج کے کرنسی لیٹ آج بھی حمدان ایکچینج بھی اگر پاکستان کا روپیہ فاسٹ سرویس کے درو بھیجنا ہو تو سات سو ستائیس روپیہ کے حساب سے بھیجے جا رہا ہے نارمل سرویس کے ذریعہ آپ لوگ پاکستان میں اپنے رکوم بھیجنا چاہیں تو سات سو نتیس روپیہ چالیس پیسہ کے حساب سے بھیجے جا رہے ہیں اور اگر انڈیا کا روپیہ اگر امان سے بھیجنا ہو تو دو ست سترہ روپیہ اسی پیسہ کے حساب سے بھیجے جا رہا ہے یہ بھی تھوڑا ریٹ بڑھا ہو ہے اور اگر بنگلہ دیش کا ٹکہ بھیجنا ہو تو تین سو گیارہ روپیہ چودہ ٹکہ کے حساب سے بھیجے جا رہا ہے نیپال کا روپیہ تین سو اٹالیس روپیہ بیس پیسہ کے حساب سے بھیجے جا رہا ہے ایکس پے کے حوالے سے ہے موجود ہے رہنمائی کے لیے نمبر موجود ہے پورے دنیا زمانے کے اندر آپ لوگ پیسے بیج سکتے ہیں حمدان ایکشینڈ کے ذریعے تو پیسے بیج نہیں ہوں آپ لوگ انشاءاللہ حمدان ایکشینڈ سے بیج سکتے ہیں یہی تمام اس وقت اپ ڈیٹس اور آفز العظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ اللہ حابیس